بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کھجور کے بارے میں اختصار سی ویڈیو ہے تو شروع کرتے ہیں کلام مجید میں کئی جگہ کھجور کا تذکرہ ہے جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ پھل انسان کی غزائی ضروریات پورا ادا کرنے میں اہم رول کرتا ہے اس لئے یہ پھل کے ہونے کے ساتھ غزاء اور دواب کا بھی کام کرتا ہے کلام مجید میں اکثر جگہ کھجور کا ذکر ہے اس کے ساتھ انگر کا بھی ذکر ہے لہٰذا طبی لحاظ سے یہ تحقیق طلب ہو جاتی ہے یہ دونوں پھل ایک دوسرے کے تمکلے ہو سکتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی قطب احادیث میں حضرت سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرما جس کسی نے صبح کے وقت مدینہ کے ساتھ اچوا کھجور کھائے اس کو نہ زہر نقصان کرے گا اور نہ اس پر جادو اثر کرے گا امام مسلم نے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرما جس گھر میں چھوہارے کھجور نہ ہوں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت مرکوب تھے ترمیزی اور مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کے ساتھ تربوس تناول فرماتے ہوئے دیکھا ابو دعوت احادیث مبارک اس طرح سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں کھجور کی گرمی کو تربوس کی تھنڈک سے یا تربوس کی تھنڈک کو کھجور کی گرمی سے برابر کر لیتا ہوں کھجور کا مزاد تیسے درجے میں گرم ہے یہ جگر کو قوت پہنچاتا ہے حلق کی خشکی کو دور کرتا ہے اس میں وافر مرددار میں قضائیت ہوتی ہے اسے نارمو کھانے سے پیٹ کے کیرے مر جاتے ہیں کیونکہ اس میں حرارت کے ساتھ ترقیاتی قوت موجود ہے اس کو باخیدگی کے ساتھ نارمو کھائے جائے تو پیٹ کے کیروں کی پیدائش رک جاتی ہے یہ ایسا پھل ہے کہ وقت واحد میں پھل، غزہ، دوا، مشروب بلکہ حلوے کا بھی کام کرتا ہے اس میں ویٹامین، اے، سی، ای اور بی گروپ کے اہم حیاتین پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ مفید مدانیات جیسے کلشم، لوہا، فاسپورڈ، سوڈیم، جست اور سہد کے لیے کارامت، اینٹی، ایکسڈن، مرکاب بھی پائے جاتے ہیں یہ نظام حازمے کو درست کرتا ہے آنٹوں میں بیماری پیدا کرنے والے جراسیم کو ہلاک کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنٹوں میں مفید سہد بک جراسیم نشو نمہ پا کر سہد فرام کرتے ہیں خجور میں خاصی مقدار میں لوہا پایا جاتا ہے لہٰذا اس کے استعمال سے خون کی کمی کی شکاید دور ہو جاتی ہے اس میں موجود فلورین کی وجہ سے دانتوں کے اوپر موجود اینیمیل کو نقصان نہیں پہنچاتے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجیگا نئے ہیں تو چینل سبسکراب کر لیے ٹھینک فار واشید